بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دنیا کا سر ترین برعظم ہے جس کی عوصت بلندی بھی تمام برعظموں سے زیادہ ہے انٹارٹیکہ، ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بعد دنیا کا پانچواں برعظم ہے انٹارٹیکہ 98 فیصد برف سے گرا ہوا ہے جس کے باعث یہاں پر کوئی انسانی بستی آباد نہیں سائنسی تجربات اور مقاصد کے لیے یہاں مختلف سائنسدان آتے رہتے ہیں اس برعظم کو پہلی بار روسی جہازرہ میخائل لازاریف نے 1820 میں دیکھا تھا 1969 میں دنیا کے بارہ ممالک کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی بدولت یہاں اسکری سرگرمیاں اور مادنیاتی کانکنی کرنے پر پابندی آیت کر دی تھی سائنسی تجربات کے لیے آنے والے سائنسدانوں کی تعداد یہاں پر موسم گرمہ میں پانچ ہزار سے زیاد ہو جاتی ہے انٹارٹیکہ کے پہاڑوں کی بات کی جائے تو یہاں کی سب سے بلند ترین چھوٹی ونسن ہے جس کی بلندی 16000 فٹ سے زیاد ہے یہ دنیا کا سر ترین مقام بھی ہے اور سب سے کم بارشیں بھی یہاں ہوتی ہیں یہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی 80 سے لے کر منفی 90 تک ریکارڈ کیا جاتا ہے موسم گرمہ میں ساحل علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پانچ سے پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے اگر انٹارٹیکہ کی ساری ورف پھگل جائے تو تمام سمندروں کی سطح میں اضافہ ہو جائے گا اور اس سے زمین پر تباہی پھیل جائے گی اور بہت سے علاقے سمندر میں ڈوب جائیں گے انٹارٹیکہ اپنے اندر کتنے ہی راز چھپائے ہوئے ہیں یہاں پر بعض علاقوں میں سورج تک نہیں نکلتا اور کئی کئی ہفتوں تک وہاں پر مکمل اندھیرہ بھی رہتا ہے یہاں آنے پر آپ کو بہت خوبصورت قسم کے پینگوئنز بھی ملتے ہیں اور اس برعظم میں پینگوئنز بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ یہاں پر موجود برف میں اور چٹانوں پر ہی اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں برف کیے سرزمین انٹارٹیکہ یہ تین بڑے سمندروں بیرل کاہل بیرل اوکیانوس اور بیرہ ہن کے درمیان گھرا ہوا ہے جدید ریسرچ کے مطابق یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ سرزمین ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی یہاں ماضی میں کئی طرح کے جانور بھی پائے جاتے تھے مگر اس کے بعد ایسا کیا ہوا جس کے بعد یہ ہرہ بھرہ سرسبز و شاداب علاقہ برف کی طے میں ہمیشہ کے لئے دفن ہو کر سر اور بیجان خطہ بن گیا اس سلسلے میں ماہرین ریسرچ کر رہے ہیں اور ان عوامل کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں